اسلام علیکم ڈیا کلاس میں ہوں آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر آج کے ہمارے ٹاپک ہے حدیث نمور پانچ کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شارٹ قویسٹنز کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں گے اسلامیات اختیاری انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کی ہے اور اس کے اندر جو ہیں چالیس حدیث کا ترجمہ حدیث سے ریلیٹڈ ایک پورا پوائنٹ جس کے اندر ہم حدیث کی تعریف تشریح اور تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے علاوہ صورت الوقرہ کے پہلے بیس رکوع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک تعریفی حصہ اس کے اندر موجود ہے اب یہاں پر حدیث کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ساتھ ہم سے سیاہ کو سباک بھی پوچھے جاتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ ہمیں ایک چھوٹی سی ویچ میں سے حدیث کا ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے جس کا ہمیں مکمل طور پر سیاہ کو سباک کو منشن کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس حدیث کے اندر سے بھی سیاہ کو سباک کا مطالعہ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام المؤمنین ام عبداللہ ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت فرماتی ہے مکمل حدیث یہ ہے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں من جس نے احدثہ نکالا اجاد کیا پیدا کیا بنایا فی امرینا ہمارے دین میں حاضا ما لیسا جو اس میں سے نہیں تھا ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کی ایسی بات نکالی ایسے نئی چیز نکالی جو اس میں پہلے موجود نہ تھی منہو اس میں سے نہ تھی فہوا ردن تو پس وہ مردود ہے اس کو مخاری شریف نے بھی روایت کیا اس کو مسلم نے بھی روایت کیا اور فی روایت المسلمین من عملا عاملن لیسا علیہی مسلم کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ جس نے کیا کوئی ایسا عمل لیسا علیہی امرنا جو ہمارے دین میں سے نہ تھا فہوا ردن تو پس وہ مردود ہے اب یہاں پر اس کی سیاکو سباک کے حوالے سے یہاں سے حدیث شروع ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں سے اتنا پوائنٹ بھی وہ آپ کو دے سکتے ہیں سوالیہ طور پر کہ اس کے سیاکو سباک کے ساتھ جو ہے اس حدیث کا ترجمہ اور سیاکو سباک سے اس کے نظاحت کریں تو سب سے پہلے اس حدیث کا تشریح کے اندر جو سب سے پہلے ہم نے چیز کرنی ہے وہ یہ ہے اس میں دو مین پوائنٹ ہے حدثہ کوئی نئی بات نکالنا جو دین میں سے نہ ہو یہ مین پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو سزا کیا کہ وہ ہم میں سے فہوردد وہ مردود ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بدد کوئی نئی چیز نکالنے کو بدد کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو بدد کی تعریف پڑھیں کہ بدد کیا چیز ہوتی ہے بدی یہ لفظ بدی سے نکلا ہوتا ہے اور بدی کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز کسی قسم کی نئی پیدا کی ایجاد کی ہوئی چیز اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ دین اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے جس میں کسی قسم کی نئی بات کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی حق ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل کرے اگر وہ ایسا کرتا ہے کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے تو وہ بدد ہے اور اسے دین کا یا انکار کرنے والوں کو گناہگار کہتا ہے تو گویا دین میں نئی بات نکالتا ہے جسے بدد کہتے ہیں اب یہاں قرآن مجید اور احادیث مارکہ میں بار بار اس بات پر زود دیا گیا کہ نجات اور ہدایت کا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی تباہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں بدد کی تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ بدد کس چیز کو کہا جاتا ہے دوسرا کہ بدد یہاں پر دو طرح کی ہوتی ہے بدد حسنہ اور بدد سیہ ٹھیک ہے بدد حسنہ اور بدد سیہ بدد حسنہ سے مراد وہ بدد یا وہ نئی چیز ہے جو اچھی ہو اسلام کے اندر اور آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنس ہر چیز ترقی کر رہی ہے تو کسی اور چیز پر قیاس کرتے ہوئے اسلام کی شریعت کی کسی اور پوائنٹ پر قیاس کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اس چیز کو اپنایا گیا تو بدد حسنہ ہے اور بدد سیہ کوئی غلط خلاف شریعت بات کو نکالنا جو بالکل بھی شریعت میں نہیں تھی اور مکمل طور پر صرف انتشار پیدا کرنے کے لئے ایسا کیا گیا یا امت کو گمراہ کرنے کے لئے ایسا کیا گیا تو وہ بدد سیہ کہلاتی ہے اب یہاں پر اس کی اگر ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بدد بدد سے اس کی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں جیسے آج سپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ بدد حسنہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مسجدوں کو جو ہے خوبصورت بنانے کیلئے ماربل اس طرح کے چیزیں لگائی جا رہی ہیں یہ بھی بدد حسنہ ہے اس کے علاوہ جو ہے مختلف اس طرح کے چیزیں جیسے سپیکر استعمال کیا مائک کا استعمال کیا اور یہ تمام چیزیں جس سے امت کی خیر خواہی مراد ہے اور سائز کی ترقی کے ساتھ ساتھی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ بدد حسنہ ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ دین اسلام کی بدد کے اس کا نقصان کیا ہے دین اسلام کی بدد کے نئی بدد بنانے میں ملت اسلامیہ میں گروہ بندیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور یہ ہو چکی ہیں جیسے کہ آج آپ کو نظر آتا ہے مختلف گروہ ہیں کوئی کسی چیز کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی چیز کے فرقے میں شامل ہو چکا ہے تو یہ مختلف فرقجات جو بن چکے ہیں یہ اسی چیز کی آپ نے اس وقت بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو فرقے کو ہوا دے گا مختلف گروہوں میں بڑھ جائے گا تو یہاں پر ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو یہاں پر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیدت کی حسنہ یا سیہ ہونے کو مانتے ہی نہیں بلکہ دریکلی اس سے مردود قرار دیتے ہیں کوئی بھی دین اسلام میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ہٹا کر جو بھی ہو تو وہ اسلام کے اندر مردود کہلاتی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ایک مطلب فرقجات وہی فرقجات آتے ہیں تو اس میں انہوں نے بیدت سیہ اور بیدت حسنہ کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیا